بسم اللہ الرحمن الرحیم نائیت کلاس ہم چپٹر نمبر ون ڈسکس کر رہے تھے کل ہم نے ٹوپک جو پڑھا تھا وہ تھا ہمارے پاس پریفکسیز ہم نے پڑھا تھا کہ پریفکسیز ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے پریفکسیز کیا تھے وہ ورڈز اور لیٹرز جن کو ایسا یونٹس سے پہلے ایڈ کیا جاتا ہے ان کو ہم نے نام دیا تھا پریفکسیز کا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے جو تھے ٹیبل پڑھا تھا پریفکسیز کا ٹھیک ہے سکسٹین ٹوٹل تھے ایک جو تھے وہ ہمارے پاس پوزٹیب تھے اور ایک جو تھے وہ نیٹیب میں تھے ٹھیک ہے اب بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو پرابلم ہوتی ہے کہ اس ٹیبل کو ہم نے یاد کیوں کیسے کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس پوری کیلکولیشنز میں فیزکس کے اندر آپ جس بھی لیبل میں جائیں وہاں پہ یہ یوز ہوتے ہیں پریفکسیز جو ہیں ٹھیک ہے آپ کو پنورٹ کرنا آنا چاہیے اس میں سے شورٹ کسٹین میں بھی آتے ہیں کسٹینز ٹھیک ہے اور ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ والا جو پریفکسیز کی بیلیو کیا ہے ملٹی پلائر اس کا کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ان سارے پرابلمز کو سالف کرنے کے لیے آپ کو ٹیبل جو ہے وہ آنا چاہیے وہ آپ کو یاد ہوگا تو آپ یہ کسٹینز جو ہیں ایم سی کیوز جو ہیں ان کو سالف کر پائیں اور بہت سارے بچوں کو یہی پرابلم ہوتا ہے کہ یاد کیسے کریں اس کو یاد کرنے کے لیے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک آسان طریقہ آسان بے ان چیزوں کو یاد رکھنے کا اس ٹیبل کو ان پریفکسیز کو یاد رکھنے کا ٹھیک ہے پوستیو اور نیکٹیو دونوں کے لیے سیپریٹ ہے اب بات کرتے ہیں پوستیو پریفکس تو اس کے لیے یہ آپ لوگوں نے ایک سنٹینز جو ہے وہ یاد رکھنا ہے اے پٹھان تیری گلی میں کتہ ہے دوڑ ٹھیک ہے اب اس کو ہم سیپریٹ کر کے لکھتے ہیں یا آپ نے ہم میرے پاس آپ نے ٹیبل دیکھا ہوگا کہ ون سے سٹارٹ ہو کے نیچے کو جا رہی ہیں پوستیو ویلیوز انکریز ہو رہی ہیں تو آپ نے یہاں سے اس کو لکھنا سٹارٹ کرنا ہے مطلب یہاں سے نیچے کو ٹھیک ہے یا الٹا لکھنا سٹارٹ کرنا ہے نیچے سے سٹارٹ کریں گے اے پٹھان تیری گلی میں کتہ ہے دوڑ ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دوڑ بی ہے اے ایچ کتہ کے لیے میگ ایم گلی کیپٹل جی تیری ٹی پٹھان پی اے ای ٹھیک ہے اب بی کیا ہے دیکھا ٹین ریس کی پاور ون ایچ ہیکٹو ٹین ریس کی پاور ٹو کاف کس کے لیے کلو ٹین ریس کی پاور ٹری میگا ایم میگ کی لیے جو تھا ٹین ریس کی پاور سکس جی گیگا ٹین ریس کی پاور نائن ٹی ٹی ٹین ریس کی پاور ٹویل پی پٹھان پیٹا ٹین ریس کی پاور فیفٹین ای اے ہیکزا ٹین ریس کی پاور ایٹین ٹھیک ہے صرف یہ والا ایک سنٹیل جو ہے آپ نے وہ یاد رکھنا ہے اور اس کو یہاں سے لکھنا اٹھی سائٹ سے لکھنا شروع کرنا ہے اور ویلیوز آپ نے کھٹ کرتے جانا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے ون ٹو ٹری سکس نائن ٹویل ٹویل ٹین اور ایٹین ٹھیک ہے اب یہاں سے ہمارے پاس یہ کیا تھا پوستی پریفکسز کے لیے تھا یہ پورا سنٹیلس آپ نے اُلٹا رکھنا سٹارٹ کرنا ہے اور اس کی ویلیوز لکھتے جائیں گے یہ آپ کو یاد کرنے میں اور لکھنے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس نائنگٹی پریفکسز پوستی پریفکسز بھی ہمارے پاس کتنے تھے ٹوٹل ایٹ تھے اور ہمارے پاس نائنگٹی بھی کتنے ہیں ایٹ ہے ٹوٹل سکسٹین پریفکسز ہیں ہمارے پاس ٹیبل میں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں نائنگٹیف کی وہ ہمارے پاس کیا ہے دادی سے ملی میری نانی پوچھا فروٹ ہے ٹھیک ہے یہ پتھانو کو بنایا ہوا ہے تو پتھانو ہالی لینگوز میں ہی آئیے اب ہمارے پاس کیا ہے اس کو آپ نے سیدھا سٹارٹ سے ہی لکھنا ہے کیوں کرنا ہے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو پوستی والا ہے اس کو آپ پورٹی سائٹ سے انٹ سے لکھنا شروع کریں گے اور جو نائنگٹی والا ہے اس کو سیدھے کیونکہ یہاں سے بیلیوز ڈکریرز ہوتی جانا ہے ٹھیک ہے اب دادی ڈی سے سی ملی ڈی میری پھر ڈی آ جائے گا نانی ڈ پوچھا پی فروٹ ایف اے اے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا جائے گا ڈیسی ٹین ریس کی پاور مائنس ون سی سے کیا ہے سینٹی ٹین ریس کی پاور مائنس ٹو پہلا ڈی کیا جائے گا ملی ٹین ریس کی پاور ٹری پھر کیا جائے گا مائکرو ٹین ریس کی پاور مائنس سیکس اے سی نانی مارے پاس نینو آ جائے گا ٹین ریس کی پاور مائنس نائن پی سے پوچھا پی کو ہمارے پاس ٹین ریس کی پاور مائنس ٹویل اے سی فروٹ فیمٹو ٹین ریس کی پاور مائنس فیسٹین اے 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 میں یاد رکھنا ہے اور ان کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ ٹیبل بنائیں گے ہمارے پاس تو آپ کو یاد کرنا کیا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا اس کو یہ طرح سے ہمارے پاس میسٹریک انڈر پیرڈک ٹیبل کو یاد کرنے کی گروپس کو یاد کرنے کے لیے بلکل اسی طرح یہ دو سنٹینس جو ہیں آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو ٹیبل کرنا آسان ہے اگر ویسے کسی وجہ کو یاد نہیں رہتا آپ رفعے یہ بنائیں جلدی سے اور ایم سی کیوز اور شورٹ کیسٹن یہاں پہ کلکولیشن جو ہیں وہ آپ ایزی لی سے سال کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہ تھا اس کو یاد کرنے کا میتھڈ کی کس طرح سے آپ نے اس ٹیبل کو یاد کرنا ہے اب کچھ اگزیمپل جو تھی وہ ہم نے گل کے لیکچر میں کی تھی کہ کس طرح سے ہم نے پریفکسز جو ہیں ان کو یوز کرنا ہے کچھ اگزیمپل آج کریں گے ٹیک ہے اب ہر فرس اگزیمپل ہے ہمارے پاس 0.8000081 ٹیک ہے ساتھ میں یونٹ کیا دیئے گئے ہیں میٹر اب یہاں پہ انہوں نے میرے کل بھی بتایا تھا کہ کچھ جو ہیں وہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ والا جو ہے اس پہ یہ پریفکسز یوز کرنا ہے پریفکسز سپیسیفائی کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ نینو یوز کرنا ہے یا آپ نے مایکرو یوز کرنا ہے ٹیک ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کچھ بھی میشن نہیں کی گیا صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے پریفکسز یوز کرنا ہے مطلب آپ کسی بھی پریفکسز میں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہے اسے کتنے زیرو ہمارے پاس آ رہے ہیں ایٹھ زیروز آ رہے ہیں ٹیک ہے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو تھری تک بھی موف کروا سکتے ہیں ٹیک ہے اور اس کو ہم سکھ تک بھی موف کروا سکتے ہیں نیکس ہم جو ہے اس کو نائن تک بھی موف کروا سکتے ہیں ٹیک ہے اب پہلے ہم کیا کروائیں اگر اس کو ہم 6 تک move کروائیں 0.0081 اور ہمارے پاس ہم نے کیا کیا کہ point جو تھا اس کو اٹھا کے ہم کہاں پہ لے آئے ہیں یہاں پہ لے آئے ہیں مطلب کتنے digit آرہے ہیں درمیان میں 6 standards کی power کیا بن جائے گی 6 بن جائے گی اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم left side سے کہاں پہ جا رہے ہیں right side پہ تو power ہمارے پاس کیا آ جائے گی negative آئے گی یہ کل بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کیا ہو رہے ہیں right side سے left side پہ جا رہے ہیں تو power positive ہوتی ہے left سے right جائیں گے تو ہمارے پاس power کیا ہو جائے گی negative ہو جائے گی اب یہاں پہ ہم point کو کہاں پہ move کروائے ہیں left side سے right پہ جا رہے ہیں اور درمیان میں جتنے digit ہوں گے یہاں پہ اس point اور جہاں پہ ہم نے اس کو up shift کیا ہے ان کے درمیان میں جتنے digit ہوں گے وہ کیا بن جائے گی اس کی power بن جائے گی اب درمیان میں کتنے digit آ رہے ہیں six digit آ رہے ہیں six اس کی کیا بن جائے گی power بن جائے گی اب ہم left side سے right side پہ گئے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا آ جائے گی اس کی جو power ہے وہ negative میں آئے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ اگر اس کو ہم یہاں تک move کروائیں اگر اگلے three digits تک move کروائیں تک بھی اس کا prefix ہمارے پاس table میں present ہے minus nine ٹھیک ہے minus six تک اگر ہم اس کو یہی تک move کروائیں تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اگر اس سے آگے صرف answer لکھنا چاہیں تو وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا zero point zero zero eight one ten rays کی power six وہ کیا ہے micro m mu سے اس کو denote کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا micrometer اگر اس سے بھی آگے ہم اس کو move کروائنا چاہتے ہیں مطلب اگر یہاں تک کریں گے تب بھی آپ کا صحیح ہوگا اگر انہوں نے کہا ہو ہمارے پاس ہم نے nine میں اس کو convert کرنا ہے تو ہمیں آگے بھی step کرنے پڑیں گے اگر وہاں پہ آپ کو بیٹا mention نہیں ہے کہ اس کو کہاں تک آپ نے move کروائنا ہے یا وہاں کس prefix کو آپ نے use کرنا ہے تو آپ کسی میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے micro تک کیا اگر آپ کو نہیں کہا گیا کہ اس کو nine میں کرنا ہے آپ یہاں تک کریں گے تب بھی صحیح ہوگا ٹھیک ہے اگر وہاں پہ question کے اندر آپ کو mention کر دیا چاہے کہ آپ نے اس کو nine میں convert کرنا ہے تب آپ کو آگے بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب آگے دیکھتے ہیں اگر ہم نے اس کو آگے بھی move کروانا ہے point کو ہم یہاں تک لے آئے نون zero digit تک لے آئے تو ہمارے پاس کیا ہوگا اب ہم نے کیا کیا point یہاں پہ تھا اس کو ہم کیا لے آئے ہیں یہاں پہ لے آئے ہیں ٹھیک ہے 8.1 بن جائے گا اب ہم نے کیا کیا کہ اس کے اندر ہم نے move کروا دیا 3 digit اور پہلے کیا تھا 10 raise کی power minus 6 تھا اب ہمارے پاس 3 digit اور move کیا ہے ٹھیک ہے اور ہم کہاں سے کہاں مو کیے ہیں left سے right power negative ٹھیک ہے base اے میں powers کیا ہو جائیں گی add تو یہاں بھی ہمارے پاس کیا آ جائے گا 10 raise کی power minus 9 میٹرز ٹھیک ہے کیا کیا یہ ہمارے پاس پہلے سے تھا اب point کو ہم یہاں سے یہاں move کروائیں گے مطلب 3 digits اور place کر دیں گے اس کو آگے shift کر دیں گے 3 digits اب ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں 3 digit move کروائے power 3 آ جائے گی left سے right گئے ہیں power negative base اے میں powers add ہو جائیں گی simplify کر کے ہمارے پاس کیا آ جائے گا 10 raise کی power minus 9 میٹرز ٹھیک ہے اب next ہمارے پاس ہمیں پتا ہے table کے اندر 10 raise کی power minus 9 کیا ہے nano تو یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے اس کی جگہ پہ 10 raise کی power minus 9 کی جگہ پہ nano تو یہ ہمارے پاس کس میں چلا جائے گا nano میٹرز میں کیا بن جائے گا 8.1 nano میٹرز اب ہم نے کیا کیا ہے کہ وہاں پہ prefix use کر لیا ہے جو ہمارے پاس zeros آ رہے تھے ان سے بھی ہم بچ گئے اور یہاں پہ ہم نے prefix بھی use کر دیا ٹھیک ہے یہ تھی ہمارے پاس first example اب second example ہے ہمارے پاس 48, double, zero triple zero what ہمارے پاس کیا آ جائے گئے یہ آپ کو statement دی گئی ہے what ہمارے پاس units ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں پہ بھی آپ نے کیا use کرنا ہے prefix جو ہے وہ use کرنا ہے اب ہمارے پاس کیا ہے کہ جس کو point نہیں ہوتا اس کا last پہ ہوتا ہم اس کو 3 digits سکت بھی move کروا سکتے ہیں اب 3 digits تک move کروائیں گے تو کیا ہوگا 4800 ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہاں تک آ جائے گا point کو یہاں سے یہاں move کروایا ہے کتنے digits اندرمیان میں 3 power کے آ جائے گی 3 اب ہم کیا گئے ہیں right side سے left پہ گئے ہیں power کیا آ جائے گی positive آ جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس 10 digits کی power 3 جو ہے وہ positive آئے گا ٹھیک ہے اب ہمیں پتا ہے 10 digits کی power 3 جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس kilo 10 digits کی power 3 ہمارے پاس کیا ہے kilo کے برابر ہے تو یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے 10 digits کی power 3 کو kilo کے equal kilo watt آ جائے گا 4800 kilo watt جو ہے یہ ہم نے prefix use کر دیا اس سے آگے کی وی اگر کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے 4.8 3 digits اس کو move کروایا ہے right side سے left پہ گئے ہیں power کیا جائے گی positive kilo کی جگہ اس کا prefix ملٹیپلائر use کریں گے 3 اور وارٹ ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہے یہ والی جو چیز ہے base A میں powers کیا ہو جائیں گی add ہو جائیں گی next step ہمارے پاس کیا بن جائے گا 4.8 10 days کی power 6 وارٹ اب 10 days کی power 6 ہمارے پاس کیا ہے mega تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا جائے گا 4.8 میگا وارٹ ہمارے پاس answer آ جائے گا ٹھیک ہے آپ یہاں تک بھی اس کو کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس kilo وارٹ تک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سے کہا جائے کہ اس کو آپ نے میگا وارٹ کے اندر کرنا ہے تو آپ کو آگے بھی جو step ہے وہ کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو mention کیا جائے وہاں پہ ہمارے پہ mention کر دیا جائے تو آپ نے وہاں تک اس کو move کروانا ہوتا ہے وہی prefix آپ نے use کرنا ہوتا ہے اگر نہیں کہا جائے گا mention نہیں کیا جائے گا تو آپ کسی بھی prefix میں اس کو convert کر سکتے ہیں کوئی بھی prefix اس کو وہاں پہ use کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ لوگ کے لئے assignment جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے یہ والے جو چار دیئے گئے ہیں یہ آپ نے ان کو prefix کی terms میں لکھنا ہے پہلے 5000 گرام یہ والے ہیں وارٹ ون کلو گرام اور سیکنڈ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ آپ کی assignment ہے یہ آپ نے کر کے ان کے ساتھ prefix use کر کے مجھے inbox کرنا ہے ٹھیک اوکی جی اللہ حافظ